سلام علیکم، آج میں بنانے جانے ہوں کچھے مسائلے والی چکن بریانی اس کے لئے میں نے 1.5 کلو چکن ہے یہ ایک پیاز ہے جو کہ میں نے فرائی کر لیے ٹھیک ہے ایک پاؤ دہیں ہے میرے پاس یہ چھوٹی مرچ اتنی سی لیوی ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو دو تین ٹومارٹر پیاس اور دہیں کو میں ایک ساتھ پیس کروں گی آلو کو میں فرائی کر لوں گی فرائی کر کے اس کو نکال لوں گی اب یہ فرائی ہو رہے ہیں آلو سالہ پیزا تھا نا اس میں ہے تلیوی پیاس ایک کلو ایک کلو میں سے میں نے تھوڑا سی اس میں یہ اوپر گارنیشن کے لیے بچا لیے اور اپنے حساب سے جو ہے وہ بھری مرچ ہے تھوڑا سہرہ دنیا ہے دہیں تھی تیمارٹر تھے ان سب کو میں نے پیچ لیا ہے اب یہ جو ہے مکچر اس میں ڈالنے جا رہی ہوں اور یہ مسائلہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہ سندھی بریانی مسائلہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے آدھی چمچ ہلڈی ایک چمچ فیسا ودنیا آدھی چمچ کھوٹا وزیرہ اب چکن اور یہ ہری مرچ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو میری نیچن کے لیے رگیں گے ہم سائد پر تقریبا ہم آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے جب تک ہم اپنے چاول بھگو کے رکھیں گے تب تک یہ مرنی نیشن ہوتا رہے گا ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے آلو فرائی کرے میں اس میں ڈال دیا تھے وہ تھوڑا سا ہرا دھنیا اور کری پتے بھی اس کے اوپر چھڑک دیا ہیں اب میں گرما گرم جو تیل ہے وہ ڈالوں گی ملک ہے توڑا ستیلتا ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے توڑا ساں ملک ہے ملک ہے ملک ہے structure دماؤر کے سلائس لیمان کے سلائس مرگ مرگ پانی ہمارا بوائل ہونچکا ہے اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے اور چاوڑوں کے ساتھ سے نمک چاوڑوں میں ہم نے کلر ملا لیا ہے اس کے اوپر یہ کڑی پتے ہیں یہ اس کو سپرنکل کر کے اور یہ تلیہ پیاس جو میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھی تھی یہ اس کے اوپر ڈال کے اور یہ ہرا دھنیا اب یہ گرمہ گرم پیل اس کو دم پر لگا دیں گے اس کو ہم پھول آنچ پر رکھیں گے جب اس میں دھوہ آنے لگے تو اس کو سیلو آنچ پر پکائیں گے دم پر اسی میں یہ کچھی مرگی گل جائے گی ہماری موسیقی موسیقی